اسلام علیکم دوستو اسرائیل کی سرکشی یا ہڈ دھرمی وَكَانَتْ بَنُوْ اسْرَائِيلَ فِي تِبَاعِهِمْ اَطْفَالًا اور بنی اسرائیل تھے کانت تھے کانت کا اسم ہے بنو اسرائیل بنی اسرائیل تھے اطفالن بچے فِي تِباعِهِمْ اپنی طبیعت میں تو وہ اپنی طبیعت میں بچے تھے وَأَطْفَالًا مُعَانِدِينَ اور سرکش بچے کیسے بچے تھے سرکش بچے تھے اچھے بچے نہیں تھے بلکہ سرکش بچے تھے طفلن جمع اطفال کی منا ہے بچے معاند کی جمع ہے معاندین اس کے منا ہے سرکش وَكُلَّمَا أُمِرُو کُلَّمَا کی منا ہے جب جب وَكُلَّمَا أُمِرُو بِأَمْرٍ اور جب جب انہیں کسی کام کا حکم دیا جاتا امر یا امر امرن باس علا کے ساتھ مانا ہوتا حکم دینا امرو یا فعل ماضی مجہور سے جمع مذکر گائب کا سیگا ہے اور جب جب انہیں کسی کام کا حکم دیا جاتا يُخَالِفُونَهُ اِلَا زِدِّهِ وہ اس کام کی بھرپور مخالفت کرتے وَيَسْتَحْزِعُونَ بِهِ اور مزاق اڑاتے اس کام کا مزاق اڑاتے استحزگا یستحزگو استحزاؤن باس علا کے ساتھ مانا ہوتا ہے مزاق اڑانا استحزا کرنا قَعَنَّهُمْ يَرَوْنَ مِنَ الْوَاجِبِ اَنْ يُبَدِّلُوا مَا يُقَالُوا لَهُمْ گویا کہ وہ يَرَوْنَ سمجھتے ہیں مِنَ الْوَاجِبِ ضروری یعنی وہ ضروری سمجھتے ہیں اَنْ يُبَدِّلُوا کہ وہ تبدیل کرے مَا اس بات کو یا اس کام کو يُقَالُوا لَهُم جو ان سے کہا جا رہا ہے یعنی جو بات ان سے کہی جا رہی ہے اس کا الٹا کرنا وہ ضروری سمجھتے ہیں رَا يَرَا رَاجَنْ کے منوطہ دیکھنا یہاں پر معنی ہے سمجھنا قَعَنَّهُمْ يَرَوْنَ گویا کہ وہ سمجھتے ہیں مِنَ الْوَاجِبِ ضروری واجب کے منوطہ ضروری یعنی وہ ضروری سمجھتے ہیں کیا ضروری سمجھتے ہیں اَنْ يُبَدِّلُوا تبدیل کرنا بدلَا يُبَدِّلُوا تبدیلن کے منوطہ تبدیل کرنا بدلنا تو وہ ضروری سمجھتے ہیں اَنْ يُبَدِّلُوا تبدیل کرنا مَا اُس بات کو یا اُس کام کو يُقَالُو کہا جاتا لَهُمْ ان سے یعنی ان سے جو بات کہی جاتی یا جو کام ان سے کہا جاتا وہ اس کو تبدیل کرنا اس کی مخالفت کرنا وہ ضروری سمجھتے ہیں تو قویعہ کہ وہ ضروری سمجھتے ہیں تبدیل کرنا اس بات کو جو ان سے کہا جاتا ایک سرکش بچے کی طرح تفل کی معنی ہے بچہ عنید اس کی صفت ہے جس کے معنی ہے سرکش ایک سرکش بچے کی طرح یقالو لہم قم جن سے کہا جائے یقالو کہا جائے لہو جن سے قم کھڑے ہو جاؤ فیجلس تو وہ بیٹھ جائے ویقالو لہو اجلس فیقومو اور اس سے کہا جائے اجلس بیٹھ جاؤ فیقومو تو وہ کھڑا ہو جائے یعنی ایک تو وہ لوگ کسی بات کو تبدیل کرنا اس کا الٹا کرنا ضروری سمجھتے ایک سرکش بچے کی طرح جس سے کہا جائے کہ تم کھڑے ہو جاؤ تو وہ بیٹھ جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم بیٹھ جاؤ تو وہ کھڑا ہو جائے ویقالو لہو اور جس سے کہا جائے یقالو کہا جائے لہو جس سے اس کو خاموش ہو جاؤ فیتکلمو تو وہ بات کرے ویقالو لہو اور اس سے کہا جائے تکلم بات کرو فیسکت تو وہ خاموش ہو جائے وَكَانَ فِيهِمْ عِنَادُ الْأَطْفَالِ فِي خُبْسِ الْأَشْرَارِ فِي هُزْوِ الْأَعْدَائِ فِي صَفَاحَةِ الْمَجَانِينَ وَكَانَ فِيهِمْ اور تھی فیہم ان کے اندر عِنَادُ الْأَطْفَالِ بچوں کی سرکشی یعنی بچوں جیسی سرکشی ان کے اندر تھی فِي خُبْسِ الْأَشْرَارِ شریروں کی کمینہ پنی میں فِي هُزْوِ الْأَعْدَائِ دشمنوں کی تھٹھا کرنے میں فِي صَفَاحَةِ الْمَجَانِينَ پاگلوں کی بے وقوفی میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر بچوں کی طرح سرکشی تھی بچوں کی سرکشی تھی فِي خُبْسِ الْأَشْرَارِ شریروں کی بدماشوں کی کمینہ پن کی صورت میں فِي هُزْوِ الْأَعْدَائِ دشمنوں کے مزاق اڑانے کی صورت میں فِي صَفَاحَةِ الْمَجَانِينَ اور مجنونوں یا پاگلوں کی بے وقوفی کی صورت میں یعنی جس طریقے سے پاگلوں کے اندر بے وقوفی ہوتی ہے جس طریقے سے دشمنوں کے اندر تھٹھا کرنے کا مادہ ہوتا ہے آپ کا دشمن ہمیشہ آپ پر ہزے گا تھٹھا کرے گا اس صورت میں شریروں کے کمینہ پن ہوتا ہے اس صورت میں ان کے اندر کیا تھی سرکشی تھی ہردھرمی تھی ایک بار کوئی کر دیتے ہیں وَكَانَ فِيهِمْ عِنَادُ الْأَطْفَالِ اور ان کے اندر فِيهِمْ ان کے اندر عِنَادُ الْأَطْفَالِ بچوں کی سرکشی تھی فِي خُبْسِ الْأَشْرَارِ شریروں کے کمینہ پن کی صورت میں فِي حُزْوِ الْآَعْدَائِ دشمنوں کے ٹھٹا کرنے کی صورت میں غضون کے منوطہ ٹھٹا کرنا مزاگ اڑانا عدو جمع آدھا کے منوطہ دشمن فِي صفاحة المجانین مجنون کے جمع ہے مجانین تو مجنونوں یا پاگلوں کی بیوقوفی کی صورت میں ان کے اندر سرکشی تھی کانو جریدون انجسکنو قریتن کانو جریدون وہ چاہتے تھے انجسکنو کہ وہ رہیں سکنن سکنن کے منوطہ رہنا انجسکنو کہ وہ رہے قریتن کسی گاؤں میں ویاکولو اور وہ کھائیں طعامہم الشہی اپنا مزیدار کھانا طعام کی مہنے کھانا طعام کی صفت الشہی اس کے مہنے مزیدار تو وہ گاؤں میں رہنا چاہتے تھے اور اپنا مزیدار کھانا کھانا چاہتے تھے میں الخزاری سبزیوں میں سے والبخولی اور ترکاری مسینے سبزی ترکاری وہ کھانا چاہتے تھے وَلَاكِنَّهُم اور لیکن وَلَاكِنَّهُم لیکن وہ لوگ لَمَّا قِيلَ لَهُم جب ان سے کہا گیا یعنی جب ان سے کہا گیا اُسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ تم لوگ ٹھہرو رہو هَذِهِ الْقَرْيَةَ اس گاؤں میں وَكُلُو اور تم لوگ کھاؤو منہا اس سے حیثو جہاں شی تم چاہو رغدن جی بھر کے یعنی تم جہاں جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ جی بھر کرے جی بھر کر کے وَدْخُلُوا الْبَابَ اور تم دروازے میں داخل ہو جاؤو سُجَّدًا سجدہ کرتے ہوئے وَقُولُوا اور کہو حِتَّتُن مَغْفِرَت یعنی شہر کے دروازے میں جب داخل ہو تو یہ کہتے ہوئے داخل ہو کہ مغفرت یعنی ہماری مغفرت کر دیجئے نَغْفِرْ لَكُم مَغْزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور انقریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین اچھے کام کرنے والوں کو تو اچھے کام کرنے والوں کو انقریب ہم زیادہ دیں گے غَزِبُوا مِنْ حَادَ الْأَمْرِ الْإِلَاہِي غَزِبُوا وہ لوگ ناراض ہو گئے گصہ ہو گئے مِنْ حَادَ الْأَمْرِ الْإِلَاہِي اس الٰہی حکم سے تو اس الٰہی حکم سے وہ لوگ ناراض ہو گئے وَدَخَلُ الْقَرِيَتَ اور وہ گاؤں میں داخل ہو گئے قرحن مجبور ہو کر کے وَحُضُونَ اور حسی مزا کرتے ہوئے يَزْحَفُونَ رَنگتے ہوئے یا گھسٹتے ہوئے عَلَىٰ أَسْتَاهِهِم اپنے سورین کے بل زَحَفَ يَزْحَفُ زَحَفَن کے معنی ہوتا ہے گھسٹنا یا رنگتے ہوئے چلنا يَزْحَفُونَ عَلَىٰ أَسْتَاهِهِم اِسْتُن کے معنی ہے اَسْتَاهُن کے معنی ہے سورین تو وہ لوگ گھسٹتے ہوئے اپنے سورین کے بل وہ چلے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُم بدلَ يُبَدِّلُ تَبْدِيلًا کے معنی ہوتا بدلنا فَبَدَّلَ الَّذِينَ تو الْلوگوں نے بدل دیا ظَلَمُ جِلْ لَوْغُونَ زُلْمَ کیا یعنی جن لوگوں نے زُلْمَ کیا ان لوگوں نے بدل دیا قولا اس بات کو غیر اللذی اس کے علاوے سے قِيلَ لَهُم جُون سے کہا گیا یعنی جون سے کہا گیا اس کے علاوے باستی انہوں نے بات کو بدل دیا فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَلَاغًا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا عَلَيْهِمْ ان پر کیا نازل کیا بلاغًا مسئیبت ماتو وہ مر گئے منہو جس سے موت الفیرانی چوہے کی موت تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر مصیبت نازل کی اور ان پر ایسا وبا بھیجا جن سے وہ لوگ مر گئے موت الفیرانی چوہے کی موت وَإِذَا أُمِرُوا بِأَمْرٍ اور جب انہیں کہا جاتا یا حکم دیا جاتا بِأَمْرٍ کسی بات کا اکثر سوال وزیادہ سوال کرتے وَتَنْقِيرَ اور بات کی خال نکالتے بال کی خال نکالتے نَقْقَرَ يُنَقْقِرُ تنقیرن کے منع ہوتا ہے بال کی خال نکالنا یا بہت زیادہ تحقیق کرنا چھانبین کرنا وَإِذَا أُمِرُوا اور جب انہیں حکم دیا جاتا بِأَمْرِنْ کسی بات کا اکثر اکثر یکثر اکثار کے منع ہوتا ہے زیادہ کرنا کسی کام کو زیادہ کرنا یہاں پر سوال ہے تو مانا ہوگا زیادہ سوال کرنا اکثر السوال ہے تو وہ زیادہ سوال کرتے وَتَنْقِيرَ اور بال کی خال نکالتے چھانبین کرتے شان رجلن ایک ایسے آدمی کے طرح شان کی منحبر تر ہے شان رجلن ایک ایسے آدمی کے طرح لَا يُرِيدُ جو نہیں چاہتا ہے اَيَّعْمَلَ کیوہ کام کرے یعنی وہ لوگ بال کی خال ایسے نکال دے جیسے ایسے آدمی کے طرح جو کام نہیں کرنا چاہتا ہے جو کام چور ہے فَيُقْثِرُ السُوَالَ وَتَّنْقِيرَ تو وہ زیادہ سوال کرتا ہے اور چھانبین کرتا ہے تو جب انہیں کسی کام کا حکم دیا جاتا یا کسی بات کا حکم دیا جاتا وہ زیادہ سوال کرتے اور چھانبین کرتے ایک ایسے آدمی کے طرح جو کام نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ زیادہ سوال کرتا ہے اور چھانبین کرتا ہے یعنی ایسا آدمی جو کام چورو کام نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ اکثر کیا کرتا ہے زیادہ سوال کرتا ہے اور چھانبین کرتا ہے تو وہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے حَدَثَ فِي بَنِي إِسْرَائِلَ حَادِثُ قَتْلِن حَدَثَ یا حَدُثُ حُدُوس کے منہ ہوتا ہے پیش آنا واقع ہونا حَدَثَ فِي بَنِي إِسْرَائِل بَنِي إِسْرَائِل میں پیش آیا حَادِثُ قَتْتِن ایک قتل کا حادثہ یعنی ایک قتل کا معاملہ یا ایک قتل کا واقعہ پیش آیا بنی إسرائیل میں فَأَهَمَّ ذَلِكَ بَنِي إِسْرَائِل تو اس نے بنی إسرائیل کو بیچین کر دیا فکر من کر دیا اَهَمَّ جُهِمُ کے معنی ہوتا ہے بابی افعال سے بیچین کر دینا پریشان کر دینا تو بنی إسرائیل میں ایک قتل کا واقعہ پیش آیا فَأَهَمَّ ذَلِكَ بَنِي إِسْرَائِل جس نے بنی إسرائیل کو بیچین کر دیا وَلَمْ يَهْتَدُوا الْقَاتِلِ اور وہ سراغ نہیں لگا پائے الْقَاتِلِ قَاتِل کی طرف یعنی انہیں قاتل کا سراغ نہیں ملا قاتل کے بارے میں انہیں معلومات نہیں ملی اِحْتَدَى يَهْتَدِ اِحْتِدَان إِلَى صِلَىٰ کے ساتھ معنی ہوتا سراغ بننا رہنمائی بننا وَلَمْ يَهْتَدُوا الْقَاتِلِ تو وہ قاتل کی طرف کوئی سراغ نہیں پائے وَكَانَ السُوَالُ عَنِ الْقَاتِلِ حَدِيثًا نَاسِ وَكَانَ السُوَالُ اور سوال ہو گیا یا سوال بن گیا عَنِ الْقَاتِلِ قَاتِل کے بارے میں حَدِيثًا نَاس لوگوں کا موضوع یعنی قاتل کے بارے میں سوال لوگوں کا موضوع بن گیا لوگ آپس میں گفتو کرنے لگے ہر جگہ کہ آخر قاتل کون ہے یعنی ہر جگہ قاتل کے بارے میں بات ہونے لگی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ قاتل کے بارے میں سوال یعنی قاتل کون ہے اس بارے میں سوال حدیثًا نَاسی لوگوں کی بات بن گئی یا لوگوں کا موضوع بن گیا جاؤو الہ موسیٰ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے جاؤو وہ لوگ آئے الہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علیہ السلام ان پر درود و سلام ہو وقالو ارون لوگوں نے کہا اعننا ہماری مدد کیجئے اعانا یعینو اعانتن کے منوتا مدد کرنا اعننا اصل میں اعین الگ ہے نا الگ ہے اعین مدد کیجئے نا ہماری یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی فی ہا ذہی القضیتی اس معاملے میں ودعو اللہ اور اللہ تبارک و تعالی سے آپ دعا کیجئے یبیل لنا بینا یبین تبین کے منوتا واضح کرنا یبیل لنا وہ واضح کردے گا لنا ہمارے لئے القاتل قاتل کو تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی اس معاملے میں ہماری مدد کیجئے اور آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی قاتل کو ہمارے لئے واضح کردے گا قاتل کو ظاہر کردے گا موسیقی موسیقی موسیقی